موسیقی انیس و عام سوال جو گہر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے مطالق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے ہم دیکھتے مسلمان دہشتگردی کرتے مسلمان چوری کرتے کیوں یہ غلط سہمی ہیں اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے گیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پچر پینٹ ہوتا ہے جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے میڈیا وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں اسلام کا کہنا نہیں مانتے اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے آپ اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب ریپورٹس آتے جس طریقے سے میڈیا ریپورٹ کرتی ہے مثال کے طور پر آپ کو بتائیں کہ 1995 میں اوکلواما بومنگ جب ہوا تھا جو سب سے خطرناک اٹیک 9-11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا اس سے دیڑ سو سے زیادہ لوگ کی حتیہ ہوئی تھی ہیڈ لائنز تا پیپر میں میڈلیس کانسپریسی میڈلیس کانسپریسی کئی ہفتوں تک اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ دو امریکن سولجس اس کے ذمہ دار تھے پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں بعد میں وہ نیوز گائب اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے پکڑا جاتا ہے دوشیتہ کرشن ایک بار دو بار نیوز میں آتا ہے وہ نیوز گائب ہم پڑتے ہیں نیوز پیپر میں انڈیا کے ہیدر آباد میں ایک پچاس سال کا عرب مسلمان اٹھرہ سال کی لڑکی سے شادی کیا ہیڈلائن دوسری نیوز پچاس سال کا گہر مسلمان چیس سال کی لڑکی کا بھلاتکار کرتا ہے زناب الجبر آتا ہے نیوز بریف میں نیوز بریف چھوٹا سارٹیکل تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو اس طریقے سے گہر مسلمان کا ذہن بنتا ہے اور جیسے میں کہا کہ وہ ایسے مسلمان کو چھنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں سب سے بہترین ہے کہ جانے اسلام کی بنیادی کتاب سے قرآن اور صحیح حدیث سے مثال کے طور پر اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹس مرسیڈیز کار ہے سکس ہنڈڈ ایس 2011 موڈل 2011 کی موڈل ہے آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے اس کار میں ٹریری ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسے کسوروات ٹھہرائیں گے کار یا ڈرائیور ڈرائیور آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے سپیسیفیکیشن دیکھو اس کا گیئر ایشو کیا ہے اس کا پیک اپ کیا ہے اس کا فیول آیوریش کیا ہے اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے کتنے ایئر بیکز ہیں پھر آپ کو پتا لگیں گا وہ کار کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو قرآن حدیث پڑھو پھر آپ کو پتا چلیں گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے اگر آپ کو ایکچولی ٹیل ڈرائیف کرنا ہے کہ مرسلیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ چیاری ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے پھر آپ کو پتا چلیں گا یہ کار کتنی اچھی ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلیں گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے بیسوہ عام سوال آخری عام سوال جو گیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کی متعلق وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکاتے ہیں اکثر مذاہب سکاتے ہیں اچھی بات تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے سب مذاہب سکاتے ہیں اچھی بات تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے میں مانتا ہوں کہ اکثر مذاہب تو بنیادی باتیں وہ انسانوں کو اچھی سکاتے ہیں لیکن اسلام اچھی بات سکانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل ملا سکے مثال کے طور پر سارے مذاہب سکاتے کہ چوری کرنا غلط ہے ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے تو اسلام اور دگر مذاہب میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو اسلام کہیں ایک ارکانِ زکاة جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال ہر کمری سال اسے ڈھائی فیصد گریبوں میں باتنا چاہئے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گربت دنیا سے مٹ جائیں گی ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مہدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اٹیس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مردو یا عورت اس کا ہاتھ کٹو گہر مسلمان کہیں گے ہاتھ کٹنا آج کی تاریخ میں 21 سنچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کتنا بے درد مذہب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جائے کانون نافذ کیا گیا یہ کانون جو پھولو کیا جاتا ہے چور کے ہاتھ کٹی جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹیو ہوں گے میں سعودی عربیہ الحمدللہ پچاس بار سے زیادہ جا چکا ہوں ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے کٹے ہوں گے لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا گہر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو اے سے ٹالی میافتہ ملک ایک ایڈوانسٹ ہم سمجھتے ہیں سب سے ترقی یافتہ ملک یو اے سے آپ جانتے ہیں یو اے سے ایک ایسا ملک ہے اگر ٹاپ ٹین لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں سے ایک ملک ہے یو اے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ یو اے سے میں اسلام کی شریعت لافظ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرائم سے زیادہ سونا ہوں وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا قریبوں میں باتے اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کار دینا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو اے سے میں بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی عام سوال جواب آسان آپ شریعت کو نافذ کریں گے فاؤر رن آپ کو ریزرز ملیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے وہی سعودی عربیہ میں اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے یا انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی ہاتھ کٹنا بند کریں گی تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ہر مذہب کہتا ہے کہ بلات کر کرنا عورت کو چھیڑنا زنا بل جب غلط ہے حرام ہے ہندوزم کہتا ہے کرشنائیڈی کہتی ہے اسلام بھی کہتا ہے لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھڑنا عورت کا بلاتکار کرنا زنا بل جب کرنا حرام ہے یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو اسلام میں ہجاب ہے اکثر لوگ مقررین خواتین کے ہجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے تخریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے ہجاب کے بارے میں پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ اے مومن جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے کوئی عورت یا لڑکیوں کو دیکھیں گے اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو ایک بار ایک مسلمان تھا ایک مسلم لڑکا جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے غلط ہے اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دس منٹ بنا پلکا ہے جھپکا ہے لڑکی کو دیکھو گھورو اور کاؤ کے نظری پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہے تو دوبارہ مت دیکھو تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عشق کرو اس کے بعد فوراً لے خیق قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نور میں سورہ نور چوبیت آیت نمر اکتیس میں کہا گئے مومنات سے پومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پل لو سر کا پل لو چھاتی پہ ڈھاکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے جو آپ بھی جا آپ کو ریلیکس کر سکتے صرف اپنے شہر کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اور ایک لسٹ ہے بڑی ایک لسٹ ہے جو قریب رشتدہ جسے آپ شادی نہیں کر سکتے تو آپ کے محرم میں ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو ہجاب کرنا چاہئے عام طور پر ہجاب کے اصول چھے ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتے ہیں پہلا اصول ایکسٹینٹ کونسا حصہ جسم کا ڈھکاونا چاہئے آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم اور عورت کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکاونا چاہئے دوسری شرط کپڑے اتنے چوس نہیں ہونا چاہئے جس سے آپ کو فگر نظر آسکے تیسری شرط کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہے ٹانسپیرن جس کے دروہ آپ دیکھ سکے چوتی کپڑے اتنے بھڑکے لی نہیں ہونا چاہئے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو پانچویں شرط کپڑے دوسرے جنس کپنے ہونا چاہئے عورت مرد کے کپڑے نہیں پیننا چاہے مرد عورت کی نہیں پیننا چاہے اور چھتی شرط کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہئے یہ چھے شرط ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹھ میں کہ رسول کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے وہ جلباب پینے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجاب فرمایا ہے خواتین کے لئے جلباب جلباب مطلب ایک اور کورٹ تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دو بہنیں تو جقصہ ہے ٹوینز ہیں جڑوا بہنیں جقصہ دکھتی ہے دونوں خوبصورت ہے جقصہ خوبصورت ہے جڑوا ہے اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر اور ایک بہن پہنتی اسلام اکھجاب سارا شریع ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھلی تک دکھ رہے ہیں اور دوسری بہن پہنتی ہے ویسٹرن ٹلوڈ منیز شورٹ سکٹ اور شورٹ مینی اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھڑیں گا کون سی بہن کو چھڑیں گا وہ بہن جو اسلام اکھجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن ٹلوز پہن رہی ہے ویسٹرن ٹلوز مگریبی لباس آسان سوال آسان جواب اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھاکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھڑیں اس کے بعد اسلامی شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا موت گہر مسلمان کہیں گے سزا موت آج کی تاریخ میں 21 سدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے بے درد مذہب ہے لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں گہر مسلمانوں سے اور ہزاروں گہر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اور اگر اس بلاتکار کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے سو فیصد گہر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزا موت کچھ گہر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے ترپا ترپا کے ماروں گا تو یہ ڈوگلے پناہ کیوں آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آپ کہتے سزا موت دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے بلاتکار ہوتا ہے آپ کہتے سزا ہے موت اقدم خطرناک سزا ہے کیوں ڈوگلے پناہ کیوں آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو اے سے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے سب سے ترقی یافتہ ملک ہے آپ جانتے ہیں کہ یو اے سے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے اکارڈنٹو ایف بی آئی سٹاڈیسٹکس ایف بی آئی سٹاڈیسٹکس سن انیس سو نبے میں کہتے ہیں سٹاڈیسٹکس کہ ہر روز ایک ہزار سانس سو چھپن ریپ ہو چکے ہیں اگر نائنٹین نائنٹی سکس کی سٹاڈیسٹکس کے حساب سے نائچرل کرائم انویسٹگیشن بیورو کے حساب سے یو اے سٹاڈیسٹکس وہ سٹاڈیسٹکس کہتی ہے کہ ہر روز دو ہزار سانس سو تیرہ بلاتکار ہوئے انیس سو نبے میں ایک ہزار سانس سو چھپن نائنٹین نائنٹی سکس میں دو ہزار سانس سو تیرہ ہو سکتا ہے یو اے سے کے لوگ ذرا مرد بن گیا ابھی 2008 کی سٹاڈیسٹکس کہتی ہے انویسٹگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو ریپورٹڈ ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو دس سب ریپورٹ نہیں ہوتے انیس سو نبے میں ریپورٹ ہے سولہ فیصد اگر منٹیپلائے کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز دو ہزار سے زیادہ ریپ ایمریکن سٹاڈیسٹکس کہتی ہے ہر بچیس سیکنڈ ہر بتیس سیکنڈ میں ایک بلاتکار ایک ریپ ہو رہا ہے یو اے سے میں میں تقریب دو گھنٹے سے کر رہا ہوں اس دو گھنٹے میں دو سو سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو اے سے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت یو اے سے میں نافذ کرے ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہیے ہر خواتین ہجاب میں ہو سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف چہرہ یا ہاتھ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے ریپ کرتا ہے سزا موت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو اے سے میں ریپ کی تعداد بلاتکار کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت نافذ کرو فورا ریزرٹس اسی لیے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے بلاتکار ہے وہ سعودی ریبیا آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو فورا ریزرٹس ملیں گا اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو اسی لیے اسلام دین الحق ہے حق کا مذہب ہے اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل ملا سکے جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائی چارہ اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بھائی چارہ عمل میں لا سکے روز اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر وہ صرف اسلام ہے اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا چاہیے یہ تھا بیسوہ جواب لیکن کئی بار لسٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو کبھی کبھی امپورٹن میسز آتے امپورٹن میسز مطلب جو سوالات لسٹ میں تھے ابھی لسٹ کے بھار چلے گئے لیکن پھر بھی اہم ہے تو اور ایک جواب میں آپ کو دوں گا چھوٹا سا چھوٹی سے غلط فہمی چھوٹا سا جواب جو پہلے نمبر بیس پہ تھا ابھی آوٹ آف دی لسٹ ہو گیا ابھی اکیس پہ نمبر پہ آ چکا ہے وہ ہے کہ اکثر گہر مسلمان کہتے ہیں کہ اب مسلمان ہمیں کافر بول کے گالی کیوں دیتے ہیں اس کا جواب ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہے کافر آتا ہے عربی لفظ قفر سے جس کا معنی چھپانا جس کا معنی جھٹلانا اسلام کے پسمنظر میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کے حقانیت کو جھٹلاتا ہے اسلام کے حقانیت کو نہیں مانتا ہے عام زبان میں انگریزی میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلمان تو عربی میں کافر کا مطلب گیر مسلمان عام لفظ ہے اگر کوئی ہندو مجھے کہتا ہے کہ زاکر گیر ہندو ہے تو مجھے کیوں برا لگنا چاہیے تو کافر کا مطلب ہے گیر مسلمان تو میں گیر مسلمان کو گہر مسلمان ہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں اگر کوئی گہر مسلمان کو برا لگتا ہے کافر کہنے سے میں کہوں گا شہدت دو مسلمان بن جاؤ انشاءاللہ میں ان کو کافر نہیں کہوں گا اور اس تقریف ختم کرنا چاہوں گا میں قرآن مجید کے اس آیت سے سورہ اسرہ کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیس سے وَقُلْ جَالْ حَقْ وَذَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلِ قَحْنَزَوْكَ کو کہ حق آگ چکا ہے اور حق ہمیشہ سہی رہے گا اور باطل ہمیشہ نشت ہوگا وَآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین نہ مضانی حُ aku ہمیشہ نشت کا بأمینہuma سارہ иной مقین نشت کا بوت ہموہ موسیقی